امن و امان کے لئے اسلام در حقیق السلح السلام کے لئے لیکن ضرورت ہے کہ ایمان والے سیکھیں کہ ایمان کیا ہے اور ضرورت ہے کہ اہل اسلام سیکھیں کہ اسلام کیا ہے کیوں بدنام کرتے ہو ایمان کو اور اسلام کو فَوَرَبِّ السَّمَائِ بَالْأَرْضِ تو قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی اِنَّهُ لَحَق بے شک یہ قرآن اور صاحبِ قرآن حق ہیں سب بالکل حق ہے یہ نبی بھی حق ہیں جو کتاب لے کے آئے اور یہ کتاب بھی حق ہے جو یہ نبی لے کے آئے ہیں دونوں حق ہے یہ کتاب حق ہے حق مانے بالکل سچ ہے جو سچائی کی نہائیت کو پہنچ جائے وہ حق ہے اس سے بڑا سچ آپ نہیں ڈونسکتے کبھی یہ قرآن ایسی ہی زبان میں ہے جو تم بولتے ہو اس کے لئے الگ سے کہیں حروف نہیں لائے گئے الفاظ نہیں لائے گئے کہیں الگ سے لغت نہیں لائی گئی یہ اسی بولی میں ہے جو تم بولتے ہو اے عرب اسی بولی میں لیکن جب تک شہنشاہِ عرب رہنمائی نہ کرے قرآن نہیں سمجھ سکتا محض عرب ہونا قرآن سمجھ لے کے لئے کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لئے شہنشاہِ عرب کی غلامی سکتا پہلا ہی حرف جو آیا ہے الفاظ ممیم کا کسی عرب کے سامنے پڑھ دیجئے وہ کہیں جی ذرا اس کا ترجمہ کر دیجئے تعلیف لام مم ابھی جو آ رکھ دے پہلے بھی رکھ دیا تھا آج بھی رکھ دیں گے کیا کسی کو علیف نہیں معلوم کہ علیف کیا ہے کیا کسی کو معلوم نہیں کہ لام کیا ہے کیا کسی کو معلوم نہیں کہ مم کیا ہے معلوم ہے روز بولتے رہے تعلیف لیکن مانا نہیں سمجھ میں رہا کہ علیف لام ممیم ادھر قرآن کھلا ادھر زبانیں گن یہ ساتھ آلہ حضرت نے بہت اچھا کہا بڑے مزے تیرے آگے ہی ہوں ہیں دبیل اچھے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں نہیں لاسکے جواب چودہ سو برس پہلے پندرہ سو برس پہلے تو نہیں لاسکے آپ نہیں اس وقت بھی نہیں لاسکے مغرب نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا کہ قرآن کا جواب لائے کچھ نہیں ہو سکا اور کبھی نہیں ہو سکا اور قیامت تک جواب نہیں ہو سکا انسان جو ہے انسان کی بات کا جواب دے سکتا ہے جو خدای منبے سے نکلی ہوئی بات ہے اس کا جواب کوئی نہیں لاسکے کبھی جواب نہیں ہو لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کتاب جو پردے دنیا میں آج اپنا جواب نہیں رکھتی ہے ہم اس میں اپنی زندگی کا راز نہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہماری زندگی کا راز اسی میں ہے ہماری حیات اسی میں ہے ہماری بقا اسی میں ہے ہماری سعادت اسی میں ہے ہماری نجات اسی میں ہے ہماری آقبت اسی میں ہے دونوں جہاں کی بھلائی اسی کتاب مجھ سے رابطہ توڑ دیا یہ جو میں گفتگو کبھی کبھی کرتا ہوں گیرہ پڑا آدمی تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ علم اس نے کہاں سے حاصل کیا میں تو شاید سب سے چھوٹا تعلیم علم ہوں قرآن کا وہ بڑے تعلیم علموں کو آپ نے کہاں دیکھا جو اللہ محفوظ دیکھ کے گفتگو کرتے تھے ان کو کہاں دیکھا آپ تو یہ گیرہ پڑا آدمی جو کہتا ہے اگر آج کہہ رہا ہو تو ہو سکتا ہے دس سال بعد آپ وہی دیکھیں جو آج کہہ رہا ہو ہو سکتا ہے بیس سال بعد دیکھیں ہو سکتا ہے چالیس سال بعد دیکھیں لیکن دیکھیں گے وہی کیونکہ یہ کتاب جو کہتی ہے وہ حق کہتی ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا وہی ہوگا ٹائم ہوگا لگ سکتا ہے ہم لوگ ٹائم نہیں جانتے کچھ پہ لیکن یہ جانتے نتیجہ یہی نکلے گا قرآن نتائج سے پہنس کرتا ہے سغرا اور کبرا اور حد احصر سے گفتگو نہیں کرتا کہ سغرا اور کبرا کو ترتیب جیا جائے پھر حد احصر کو گھرایا جائے پھر نتیجہ آخر کیا اسے ایک نتائج سے گفتگو کرتا ہے سغرا کبرا ملانا تمہارا کام ملاتے رو جاؤ ملتک فلسفہ لے کے بیٹھا رو فلسفہ سیکھنے کے بعد اگر کچھ نہ ہوا تو آدھی پاگل تو ہوئی جاؤ گے اگر کچھ نہیں ہوا تو فلسفی کو فلسفے میں ہے خدا ملتا نہیں دور کو سن جا رہا ہے پھر سرہ ملتا ہے فرمائے یہ قرآن حق ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اسی سبان میں ہے جو تم بولتے ہیں مات انکم تنتقون جو تم بولتے ہیں اسی سبان میں پھالا حضرت مزے سے کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے مہمے زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں چانے تو اس کتاب سے پھر اپنا رابطہ خائم کرو یہ کتاب کتاب حیات ہے آپ کے حیات کا سارا راز کھولتی کتاب ممات ہے مرنے کے بعد کے پورے حالات کو کھولتی ہے وہ کونسی چیز ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے سب کچھ ہے اس کتاب اولین کا بھی علم ہے آخرین کا بھی علم ہے سب کچھ ہے اسے کوئی علم بچا نہیں ہے سب علم کا منبع اور ماخذ یہی کتاب ہے تو یہ رابطہ کم ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاثر انہو افہام الرجالی قرآن نے جملہ علوم اپنے سینے میں جمع رکھے ہیں لوگوں کی اقلیں ہیں جو کتا ہو گئیں اس میں ڈوب کر کے پھو کہاں ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا اوہ اتنا علم قرآن کا اونٹ کی رسی کو کیا مطلب اس سے یہ اتنا بتاتی ولا رت بھی ولا یابسین اللہ فی کتاب مبین اس میں کوئی خوشکتار کو چھوڑے نہیں گیا سب ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں صرف روزہ نماز کے لئے آگئی ہے پھر تیمم و غسل کے لئے آگئی ہے صرف مردن اہلانے کے لئے اور دفنانے کے لئے آگئی ہے صرف نکاح و بیعہ کے لئے آگئی صرف طلاق و عطاق کے لئے کتاب ہمیں تمام تمام انسانی ضرورتوں کے لئے یہاں سے لے کے آخر تک سب کے لئے کتاب کچھ چھوڑا نہیں اس کتاب اور سمجھنے کے لئے کسی سمجھ والے کے پاس آپ کو جانا پڑا میں اس ترجمہ دیکھ کر کے آپ تھوڑا سا آگئے ضرورت